سدیوں پہلے شروع ہونے والی کبوتر بازی آج کے دور میں صرف شوق ہی نہیں بلکہ کئی لوگوں کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن گئی ہے روزگاری کی وجہ سے حالات اسے ہو گئے ہیں کہ لوگ کام نہیں ہے کاروبار نہیں ہے اس لیے ہم ان یہ کبوتر لے کر آتے ہیں ان پر خرچہ کرتے ہیں ان کو بادام پچھتے یہ چیزیں کھلاتے ہیں پھر ان کبوتر سے شوق کرتے ہیں لڑاتے ہیں تاکہ دوسروں کے کبوتر آتے ہیں تو پھر ہم اس سے روزگار کرتے ہیں کچھ بازیاں ایسی ہوتی ہیں ہماری کے ہماری ریس پر لگتی ہیں کہ کتنے لمبے کبوتر جائیں گے اور اتنی دیر میں آنی ہے جیسے ہم ٹائم فکس ہوتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں آنے ایک گھنٹے میں آنے تو ایک گھنٹے میں آنے یا ایک گھنٹے سے پہلے آگئے تو وہ آر گیا ایک گھنٹے میں پورے آیا یا لیٹا ہے تو پھر ہم جیت جاتے ہیں اپنے کبوتر اڑاتے ہیں جیسے دوسرے کبوتر اڑ لے ہوتے ہیں تو پھر انہوں کے پاس جا کے ہمارے کبوتر انہوں سے بلکل مل جاتے ہیں انہوں کے کبوتروں کے اندر پھر ہم آوال لگاتے ہیں نا تو پھر وہاں سے آتے ہیں مطلب دوسری پارٹی کا جو بھی کبوتر ہوتا ہے کبوتروں میں ہم پھر وہ نیچے کر کے گھما کے کبوتروں میں دانت دکھا کے بٹھا لیتے ہیں